ایک مرتبہ ستار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرما ہے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے اپنے اوٹ کی شکایت کرنے کے لئے آیا ہوں کس کی شکایت؟ اوٹ کی شکایت تو سمجھ دے ہو کیمل اس کو کیمل کہتے ہیں میں اپنے کیمل کی شکایت کرنے کے لئے آیا ہوں اپنے اوٹ کی شکایت کرنے کے لئے آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت کرنا چاہتے ہو فرمایا اللہ کے نبی میں مزدور آدمی ہوں اللہ کے نبی میں مزدور آدمی ہوں میں غریب آدمی ہوں پورے دن مزدور ہی کرتا ہوں میرا اونٹ ہے میں نے اس کو اچھے سے اچھے کھلایا بھی ہے اس کے اچھے سے اچھے میں پرورش بھی کرتا ہوں اس کے اچھا سے اچھا اس کا خیال بھی رکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو میں سوتا ہوں تو میرا اوٹ ایسی سخت اور ایسی دراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیم خطب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں سکون کی نیم سوتا نہیں ہوں کس کی شکایت ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو جو سن لیا اب آپ کے اوٹ کی بات کو سنیں گے کس کی بات؟ اوٹ کے بات اور ہمارے قادر اور رما میں حضرت مرالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹ کو بھلانے کا حکم بھیجا تو وہ اوٹ دوڑے دوڑے ہمارے نبی کے سامنے آیا اور اس طریقے سے بیٹھا جیسے منتحیات میں عدف سے بیٹھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اسی طریقے سے بیٹھ گیا اور اپنے سر کو جھکا لیا یہ کوئی تحجل کی بات نہیں ہے کہ اوٹ نے ہمارے نبی سے کیسے بات دیکھی ہوئے اللہ کے نبی سب کے نبی ہے بولو سب کے نبی ہیں تمام کائنات کے نبی ہیں تمام مخلوق کے نبی ہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے جانبروں کی زمان کا بے علمہ دیا تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ترے مالک کی شکایت سمتا ہوں کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ موٹ کی آنکھوں میں آسو تھے فرمائے اللہ کے نبی محمدہ اصل یہ ہے میرے مالک بہت اچھے آدمی ہیں کیا کہنا ہے ہوں؟ میرے مالک بہت اچھے آدمی ہیں میرا پورا پورا خیال رکھتے ہیں مجھے اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں میرا پورا خیال رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے مالک مغرد کی نماز پڑھتے ہیں کونسی نماز؟ مغرد کی نماز پڑھتے ہیں مغرد کی نماز کے بعد مجھے کھانا کھلاتے ہیں خود بھی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیل کمر سیدھی کرنے کی ارادے سے لڑتے ہیں نماز چھوڑنے کا ارادہ جیسے ہم بہت سی مرتبہ سہری کھا کر صرف کمر سیدھی کرنے کی ارادے سے لڑتے ہیں فضل کی نماز پیدا ہو جاتی ہے آنکہ اسے تک نماز چھوڑنے کا ایندہ ہوتا نہیں ہے اور بہت سی مرتبہ یہ سب ہی ہوتا ہے سفر میں گئے تھے کاروبار کے لیے گئے تھے یہ بھی مجاز نہیں کہ کاروبار کے لیے گئے تھے ہج دکار سے دیر سے آئے ہیں ہج سفر سے دیر سے آئے ہیں تو زہر پڑھ لی ہے اثر پڑھ لی ہے مغرد پڑھ لی ہے عشاء نہیں پڑھی تو کیا ہوگی یہ بھی نہیں بلکہ کبھی کبھر سیدھی کرنے میں ارادے سے لیٹھتے ہیں ہم تو ایسا سوچتے ہیں چار وقت تک ہی نماز تو پڑھ لی ہے ایک دن عشاء کی نماز چھوڑ جائے گی تو کیا پڑھ پڑھے گا میرے پیارے ایک نماز چھوڑ جائے گی زندگی کے کئی نماز جہم میں چلنا پڑھے گا تو زخم میں چلنا پڑھے گا اب وہ صحابی کے بارے میں وہ اون کہتا ہے کہ نبی میرے مالک تو بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی کبھر سیدھی کرنے کی ارادے سے لیٹھتے ہیں اور نیند اون پر گالی پا جاتی ہے حالانکہ اون نے عشاء کی نماز بڑی ہوتی نہیں ہے اب میرا مالک بغیر نماز کے سوتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز چھوڑ گئی اور قیامت میں میرے رب نے مجھے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا تو اگر کیا جواب تو میرے پیاروں ہم تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے شان والے امت دی ہمارے لئے تو ہمارے نبی نے ساری زندگی نمازوں میں دعائیں مانگی آپ نے لمبی لمبی نمازیں پڑی پھر بھی آپ کی امت پانچ رب تک ہی نماز پڑھتے ہوئے نہ ڈرے وہ اونٹ کے دل میں اتاکہ اتنا ڈر اتنا خوف حالانکہ اس پر تو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے پھر بھی درتا ہے کہ میں اپنے مالک کی ایک نماز کا جواب نہیں دے سکتا ہوں اور آج ہم دید رات میں کئی سالوں سے پانچ لن تک ہی نماز کو چھوڑتے ہیں آج تک ابھی خوف نہ ہوا کہ اللہ نے تجھا تو میں کیا جواب تو اس لئے میرے پیاروں کے کرو انشاءاللہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ بلو نماز پڑھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت